ستہ میں اب ایک ایسے عجیب و غریب پرستاب کی خبر جو یوپی مہیلہ آئیوگ کی اور سے لائے کیا ہے اور اس کے پیچھے دلیل دی گئی ہے کہ مہیلہ سرکشہ اس سے سنشت ہوگی لیکن اس خبر کو بتانے سے پہلے ہم 1981 میں آئی ایک فلم لیڈیز ٹیلر کا ذکر کرنا چاہیں گے جس میں بولیوڈ ابنیتا سنجیب کمار نے مہیلاؤں کے کپڑے سننے والے ایک درزی کا کردار ادا کیا تھا لیکن یقین مانئے اگر اس فلم کا نردیشن یوپی کے مہیلہ آئیوگ دوارا کیا جاتا تو شاید یہ فلم کبھی بن ہی نہیں پاتی کیونکہ اتر پردیش کے مہیلہ آئیوگ کے مطابق یہ جائز نہیں ہے اور یہ بات آپ اس کے ایک پرستاو سے سمجھ سکتے ہیں یوپی میں مہیلاؤں کی سرکشہ کا ذکر کرتے ہوئے یوپی مہیلہ آئیوگ نے ایک پرستاو نکالا ہے جس میں ویسے تو کئی مانگیں کی گئی ہیں لیکن دو مانگ ایسی ہیں جس پر بہت کلیش ہو رہا ہے یوپی مہیلہ آئیوگ کا سجھاو ہے کہ مہیلاؤں کے کپڑوں کا ماپ پرش درزی نہ لیں اور دوسری مانگ یہ کہ جم میں مہیلاؤں کے لیے مہیلہ جم ٹرینر کو ہی رکھا جائے آئیوگ نے یوپی کے نئے مکھے سچیب منوج کمار سنگھ کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے اور یہ مانگ کی ہے کہ ان پرستاووں کو جلد سے جلد لاغو کر آیا جائے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا باقی ایسے مہیلاؤں کی سرکشہ سمحب ہے اس پر پرش درزی اور مہیلائیں کیا سوچتی ہیں آج ہم نے اس پر انہی سے بات کی ہے جو سجھاو یوپی مہیلہ آئیوگ کی اور سے بھیجے گئے ہیں اس میں کیا کیا لکھا ہے اسے تفصیل سے سنیے مہیلاؤں میں مہیلہ آئیوگ کے پرستاو کے انسار بوٹیک میں مہیلاؤں کی کپڑوں کا ماپ صرف مہیلائیں لیں یوپی میں چلائے جا رہے جم اور یوگا سینٹر میں مہیلہ ٹرینر آنیوارے ہو ناتے کلا کے اندروں میں مہیلاؤں کو دانس سکھانے کے لیے مہیلہ دانس ٹیچر کی ہی نیوکتی کی جائے سکول بس میں مہیلہ سرکشہ کرمی کے ساتھ مہیلہ ٹیچر کی موجودگی ضرور ہے جن دکانوں میں مہیلاؤں سے سمبندھت کپڑے ملتے ہیں وہاں مہیلہ کرمچاری ہی انیوارے ہو اور کوچنگ سینٹرز میں سی سی ٹی وی سے نگرانی کی جائے اور وہاں واش روم کی اجت ویوستہ ہو لیکن یوپی مہیلہ آیوک کے اس پرستاو پر کیسے ویواد ہو گیا کیوں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس پر ہم آپ کو ایک نیوز ریل دکھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوٹیک میں جب جرنلی وہاں بھی میں کہوں گے کہ 90% جو ٹیلر ہیں وہ لڑکے ہی ہیں تو وہاں میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ٹیلر لڑکے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھئے گا لیکن مزرمنٹ کے لیے لڑکی ہونا چاہیے کیونکہ وہاں سے جو بیٹ ٹیچ والی باتیں ہیں وہ اتنی میرے پاس آتی ہیں مہیلہ دیش کی آدھی آبادی ہے ان کا ہر فیلڈ میں عدھکار ہے پورا لیکن یہ کونسا یہ ہمارے سنسکار نہیں ہمیں گوارہ کرتے کہ پارلر میں جائیں اور پارلر میں جا کے جب بھی ان کو کپڑے پنہ رہے ہیں یا ان کو ساڑی پنہ رہے ہیں وہ لڑکے کریں گے یہ ہمارے یہاں کہیں بھی نہیں ہے اور یہ ہمارے سنسکار بھی نہیں ہے اور ہماری سبیتہ میں بھی نہیں ہے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جم کے ایک طرح پر سنسود اور ویدھان سباؤں میں بھی دیوار کھیچ دینی چاہیے یہ برابری سے کندے سے کندہ ملا کر ہر جگہ مہیلاؤں کی بھاگے داری سنشت کرنے کی بجائے یہ اس طرح کے باتیں مجھے ان کی کوکھلی سوچ بتاتی ہے کہ مہیلاؤں کی سرکشہ کو لے کر ان کے پاس کوئی بھی اپائن نہیں ہے کوئی بھی نیتی نہیں ہے اسی لئے ایک خکلی باتیں آ رہی ہیں جس سے کوئی حل نہیں ہو اب وہ ان کا سجھاو ہے اچھا سجھاو ہے ہم اس سواجت سجھاو کا سواگت کرتے ہیں جو مرنے ہوا ہے وہ صحیح دیسا میں ہے صحیح قدر اڑھائے گیا اور اس کے صحیح پرنام بھی سامنے آئے نہیں ہم کیوں مانیں گے بتاؤ ہمیں ترے دن سے اتنے پرانے ہیں آج ہوگے مجھے دس سال سے کام کرتے ہوئے ابھی تک کی کوئی سکید نہیں ہے ٹھیک ہے ہم مارکیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں پر جو بھی آگا تو ہم اپنا دھرم سمجھ کے اچھے سناب لے کے قائدے سے ان کا کام کر دیں گے جب ہی تو ہمارے بچے آگے پلیں گے اب ہماری نیت خراب ہوگی تو پھر کیسے ہوگا نہیں نا اب محلائیں ٹیلر ہو جائیں گے محلائیں سب ناب لیں گے تو پھر باقی کیا کریں گے ماسٹر اور ہم لوگ کہاں جائیں گے محلائیں چلا اور باقی جنس کے بھی ہے سب کچھ محلائیں نہیں کر سکتے سارے کام اب کچھ ہوتا ہے دکھر جو ہوتی ہے کچھ آدمی بھی کرتے ہیں محلائیں کرتے ہیں یہ بلکل گلت ہے لیڈیز کو آج کی تاریخ میں اتنا بولڈ ہونا چاہیے کہ وہ ہر سچویشن کو ہینڈل کر سکے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تیلر جو ہے جنس ہے محلائیں ٹیلر ہونے چاہیے یہ ہے کہ آج کل تو سب کل کنٹیوبیٹ کر رہے ہیں تو لڑکے کا بھی یہ ہے بس یہ اپنی سیفٹی اپنے ہاتھ ہونی چاہیے ویسے اس خبر کا نظرین آئین یہ ہے کہ سماج میں بھید بھاو کی لکیر کھیشنے والے پرستاو اگر پاس ہونے لگے تو ان کی ہوڑ کہاں پر جا کر ختم ہوگی کیا باستو میں ایسے کسی پرستاو کی ضرورت ہے اور کیا ان طریقوں سے محلائیں سرکشت ہو جائیں گی ایسے پرستاووں پر وچار کرنے کی ضرورت ہے اگر یہی حال رہا تو کہیں آنے والے وقت میں اس طرز پر نہ جانے کتنے پرستاو آ جائیں گے سچا یہ ہے کہ اس طرح کی پرستاو سرکشا سے زیادہ اسرکشا کی بھاونا پیدا کریں گے اور سماج کو باٹنے والی لکیر بھی کھی چاہیے موسیقا